السلام علیکم ویلکم بیک لیکچر 39 پلان پریکیورمنٹ مینجمنٹ اور چپٹر ہمارا 12 ہے پریکیورمنٹ مینجمنٹ لازٹ ٹائم ہم نے کونسپٹس ڈسکس کیے تھے پریکیورمنٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اسی کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں اگین یہاں پر پیشلی جو کونسپٹس ہے اس کو ہم وزید الیوریٹ کریں گے ڈسکس کریں گے لازٹ چپٹر میں اگر آپ کو یاد ہوں ہم نے کونٹریکٹ ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا یعنی فکس پرائز کونٹریکٹ تھا کونسپٹس تھا اور ٹائم انڈ میٹیریل کونٹریکٹ ٹائپس اس کے ہم نے کونسپٹس بھی ڈسکس کی تھے ابھی تھوڑے سے ایڈوانس لیول کی کچھ کونسپٹس ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے سالف کرنا ہے دیکھیں کونسپلس انسینٹیو فیز جیسے ہم نے بات کی تھی کہ چینج ڈریون پروجیکٹس ہیں جس میں ہمیں کوئی آئی ڈیا نہیں ہے کہ ہمارے پروجیکٹ پر کتنی کونسٹ آنے والی ہے اور ہماری ہمارے جو سیلر اس کی فی کتنی ہونے والی ہے تو ایک کونٹریکٹ ٹائپ ہے کونسپلس انسینٹیو فی اس کی اگزمپل ہے کہہ رہے ہیں کہ کونسٹ اسٹی میٹڈ اتنا ہے ٹو لیک ٹین تھاؤزن ڈالر اتنا اسٹی میٹ کیا گیا ہے اور جو سیلر کی فی ہوگی وہ ٹارگٹ فی ہوگی ٹوینٹی ڈالر ایکسپیکٹیٹ یعنی کونسٹ اتنے تک آ سکتا ہے اور سیلر کی فی اتنے تک ہو سکتی ہے اب ایکچوال میں جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تو اس پہ کونسٹ آئی ٹو لیک ڈالر ایکچوال کونسٹ ہوگی ہم نے کتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کتنا ٹو ٹین کر رہے تھے لیکن ایکچوال میں آگے ٹو لیک بکوز سیلر سیلر نے اچھا کام کیا ہے اس نے آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے وہ لوہر پہ لے کر آئے اور ہمارے کونٹریکٹ میں یہ شامل تھا کہ جو بھی سیونگ ہوگی اس میں ایٹی پرسنٹ بائر کو جائے گا اور ٹوینٹی پرسنٹ سیلر کو جائے گا جو بھی اس میں جو ڈیفرنس ہوگا اس میں شیرنگ ریشو ہے ایٹی پرسنٹو دا بائر اور ٹوینٹی پرسنٹو دا سیلر اب کہہ رہے قویسٹن یہ ہے کہ کلکولیٹ دا فائنل فی اور فائنل پرائز اب بائر کو فائنل فی کتنی پرنی ہے اور فائنل پرائز کتنی ہوگی دیکھیں آسان کلکولیشن ہے صرف کونسپ کو سمجھئے کہ ٹارگٹ کاسٹ ٹارگٹ فی جو بھی منشن ہوگا اب ٹارگٹ پرائز کتنی ہوئی جو کہ بائر نے پے کرنی ہے اپنے کاسٹ کے ساتھ اس کی فی کے ساتھ سب خوش کو ملا گیا اس نے پے کتنی کرنی ہے دیکھیں جو ہمارے پاس ٹارگٹ تھی جو ہمارے پاس ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو ہمارے پاس ریٹن میں تھی جو وہ انڈرسٹین کر رہے تھے کہ پروجیک کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ٹارگٹ پرائز تھی ہمارے پاس ٹو لیکھ تی فائف تھاؤزن تو ٹو ٹین اینڈ پلس ٹو ونٹی فائف تھاؤزن ٹو لیکھ تی فائف تھاؤزن ریشو ایٹی بائی ٹونٹی اور ایکچول کاسٹ ہمارے پاس آئی ٹو لیکڈ ٹھیک ہے اب فائنل پی جو فی کیسے ہم کلکلیٹ کریں دیکھیں ڈیفرنس کتنا ہوا ٹو ٹین میں سے ایکچول جو ٹو لیک ہم نے مائنس کیے تو ٹین تھاؤزن ڈالر کا ڈیفرنس تھا اس ٹین تھاؤزن کا ٹونٹی پرسنٹ سیلر کو جائے گا تو ٹین تھاؤزن کا ٹونٹی پرسنٹ ٹو تھاؤزن ڈالر اور ٹو تھاؤزن اینڈ فی جو اس کی فائنل فی تھی اس میں ٹو تھاؤزن کو ایڈ کیا تو ٹوئنٹی سیون تھاؤزن ڈالر یہ ہمارے سیلر کی فائنل فی ہوئی اس کی اپنی فی کے ساتھ اور انسینٹیوز کے ساتھ اب سیلر کو اببائر کو کتنا پے کرنا ہے فائنلی بائر کو پے کرنا اور جو اس کی فائنل فی بنی ہمارے سیلر کی تو ہم اتنی اماؤن ٹو ٹو لیک٢١ سیون تاؤزن ڈالر یہ اب بائر نے ایکچولی پی کرنا ہے یہ تھا cost and center fee اس طرح ہم calculate کرتے ہیں final fee and final price بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سارے فارمولا سے سارے concept exam سے پہلے اپنے پاس لکھ لیجئے اپنے pen copy آپ کو دیے جائے کا test کے دوران آپ اس پر سارے فارمولا لکھ لیجئے دوسری example try کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس جو final actual cost ہوگی وہ آپ کے expected سے زیادہ چلی گی جیسے یہاں کہہ رہے ہیں expected cost ہم estimate کر رہے ہیں 150 اور target fee تھی 30,000 لیکن ہوا کیا کہ actual cost ہو گئی 210 ہم کتنا understand کر رہے تھے کتنا ہم نے estimate کیا تھا 150 یہ estimate کیا گیا تھا لیکن اب actual cost کتنا ہوا 210,000 اب زیادہ ہو گیا اور اب ہم نے ہمارے پاس ratio کیا تھی 60% to the buyer and 40% to the seller یہ ہمارے پاس ratio تھی اب کہہ رہے ہیں اب آپ نے تین چیزیں calculate کرنی ایک final fee and final price and total point of assumption یہ کیا ہوتا اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ fix price میں تھا کہ fix price incentive fee کے ساتھ کی یار ہم اب اس میں اب seller کو کتنا برداشت کرنا پڑے گا دیکھیں definitely ہماری cost کافی بڑھ گئی ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کو ابھی جو point میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جو data آپ کے پاس دیا گیا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں target cost target fee تو دونوں کو ملا کے ہمارے پاس 180 ہمارے بائیر نے 180 کا estimate رکھا ہے fee کو ملا کے cost سب کچھ کو ملا کے 180 کا ratio کتنی تھی 60 by 40 یہ ہمارے پاس ratio دی گئی تھی ceiling price یہ ہمارا seller ہی کہہ رہا ہے sorry buyer جو purchase کر رہا ہے buyer یہ کہہ رہا ہے اوکے یہ میری target price ہے fee کو ملا کے cost کو ملا کے سب کچھ کو ملا کے 180 لیکن in any case کچھ بھی ہو جائے میں 2 lakh ڈالر سے اوپر ایک روپے بھی نہیں دے سکتا یہ ہمارا total budget ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی ceiling price ہوتی ہے buyer کی طرف سے کہ یہ اس کام کو کروانے کے لیے ہمارے پاس یہ final full and کچھ بھی ہو جائے ہم اس سے اوپر ایک روپے بھی نہیں دیں گے ہم یوں کہہ سکتے ہیں اب actual cost کتنی آگئے 210 210 210 اب دیکھیں تین چیزیں کہیں final fee بتائیں جو کہ seller کو پی کی جائے گی اور buyer نے final price کتنی پی کرنی ہے اور total point of exemption کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کا فارمولہ یہ آپ نے یاد بھی کر لینا ہے لکھ لینا ہے اپنے پاس کہ جو seller کا project manager ہے seller کی side سے جو calculate کریں گے وہ اس طرح total point of exemption کو اس طرح calculate کرتے ہیں ceiling price minus target price divide by buyer's ratio plus target cost یہ ہے procedure اس کا calculate کرنا یہ فارمولہ ہے اس فارمولہ کو آپ یاد کر لیجئے لکھ لیجئے یہ ہوتا کیا ہے it refers the amount above which the seller bears all the cost cost of cost of overrun جتنے بھی اب اس کے اوپر جو بھی cost آئے گی یہ ایک specific amount ایک point ہے اس کے بعد جتنے بھی cost ہونے والا ہے تو وہ سب کا سب seller پی کرے گا اب seller کی side سے calculation بھی ہوتی ہے اسے total point وہ point of assumption کہتے ہیں final fee بتائیں دیکھیں final fee کتنے ہوئی ہمارے پاس estimated cost یہ actual cost یہ minus میں یہ brackets شو کرتے ہیں minus کو 60,000 minus میں آ گیا تو 60,000 کا 40% جو کہ ہم seller کو دینا چاہا رہے ہیں 60 کا 40% minus 24 اور اس کی target fee تھی 30,000 اس میں سے 40 minus کر دیجئے کیونکہ یہ loss میں چلے گیا اس کا 40% contract میں شامل تھا کہ seller bear کرے گا جو بھی وہ cost 40% 24,000 تو 30 میں سے 24 minus تو 6,000 اسے دیے جائیں گے ہمارے seller کو یہ اس کی fee ہوگی final fee اور final price کتنی ہوئی 210 actual cost اور اس کی seller کی fee ایڈ کی تو 216 ہمارے پاس value آتی ہے لیکن جیسے ہم نے بتایا تھا ceiling price 2,000 2,000 دولر ہے یہ ceiling price یہ ہمارے contract میں تھا کہ بائر اس سے ایک روپے بھی اوپر نہیں دے گا in any case تو ہم جو ceiling price ہوگی وہی final price ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھئے گا total point of assumption میں formula لکھیں اور اس کے اندر اپنے values ہم نے ایڈ کی تو ہمارے پاس seller کے side سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 183 183,333 سے ایک روپے بھی اگر اوپر ہوا تو یہ سب کا seller pay کرے گا تو یہ formula تھا مختلف variables کو find کرنے کے لئے اور یہ question کی کچھ example تھی ہم نے positive side بھی دیکھ لی اور negative side بھی دیکھ لی اور exam کے question بھی انہی دو example میں آتے ہیں یا آپ نے saving کی ہے یا آپ cost over run ہو گئے آپ سے دوسری چیز ہے procurement statement of work جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ scope of work جس طرح project ہو تا procurement میں procurement statement of work ہو تا جو کام آپ کروانا چاہ رہے ہیں جو کام ہم کروانا چاہ رہے ہیں اس کے دیکھیں ایک دو تین پوائنٹ بہت ضروری ایک چیز آپ بالکل clear ہو کہ آپ نے کروانا کیا ہے ایک point آپ precise ہو more specific ہو یا آپ زیادہ لیپی details مرہا چاہے ہیں more specific یہ کام کروانا ہے اور free of ambiguity ہونے چاہیے آپ کی statement ہر بات clear لکھی ہو اس میں آپ دونوں کو فائدہ ہے سیلر کے سائٹ سے بھی بائر کے سائٹ سے بھی جو پلس پوائنٹ پروڈیوز بتانا چاہ رہے ہیں ہم جو آپ سے جو مشین بنوانا چاہ رہے ہیں وہ پر آور اتنے یونٹ پروڈیوز کرے اتنے اس کی پروڈیوز اتنی اچھو ہوا اس quality کے اور اس سامپل کے ساتھ یہ میری جو مشین ہے پروڈیوز کرے اس کی پروڈیوز بتاتے ہیں function بتاتے کہ آپ کی مشین میں کتنے functions ہونے چاہیے اس کے اندر کتنے sensors لگے ہونے چاہیے وہ کس طرح control کرے گا ہمارے production کو variables کو کیسے handle کرے گا functional آپ نے features اس میں بتائیں statement میں کوئی design بتا رہے ہیں ہم construction کا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم کوئی database develop کرنا چاہ رہے ہیں جس intangible کام کروانا چاہ رہے ہیں تو وہاں term of references ہوتے اس کے لیے جس کے ہر چیز کے جو معنی ہیں میں آپ یہ چیز بتا رہوں کہ اس کے مطلب کیا ہوتا ہے تو اگر exam question میں کچھ اس طرح کی wording آتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ہم یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو procurement independent cost estimate کیا ہوتا دیکھیں جب بھی buyer advertise کرتا ہے اپنے جو request proposal ہوتے ہیں invitations ہوتی ہیں جو کام کروانا اس سے پہلے ہی buyer independent cost estimate لے لیتا ہے اس کے اوپر cost آنے والی کیسی already ہم افغانستان میں ایک project loss کر چکے تھے اس کی base یہ تھی کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر ہم کم cost میں سب سے least cost present کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ contract ہم win کر لیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو buyer ہے اس نے already cost estimate لیا ہوتا ہے انہیں پتہ ہمارے قوم کی کچھ اتنی cost آنے والی ہے ان کو ایک range کا پتہ ہوتا ہے اگر آپ اس range سے بھی جب actual کام شروع ہوگا تو definitely کئی نا کئی ڈینڈی ضرور ماریں گے کہیں پر ہمارے پاس issue آئیں گے quality کہیں پہ ہمارے پاس کوئی اور issues آئیں گے اس cost سے نیچے کس طرح complete کر سکتا ہے جس کام کو کرنے کے لئے کم از کم one لیک چاہیے رہا ہو ہم پروجیک مینجر ہے بائر کے سائٹ سے تو independent estimates لے کر اس کے round about ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سا جو ہمارا seller ہے وہ کافی قریب ہے جو reasonable price اس نے دی ہے اپنی profit کو ملا کے cost estimates کو ملا کے دیکھیں profit کا add کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ best services دے رہے ہیں تو definitely آپ کا right بنت ہے جو محنت ہے اس کی price charge کرنے کا right ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ price بھی minus کر کے ہم کہتے ہیں یار میں آپ کو free کام کر کے دے رہوں آپ کیوں free کام کر کے دے رہے ہیں تو hidden agendas ہوں گے جس کو پھر آپ بعد میں میرے project میں problems آئیں گی تو independent estimates buyer کے project manager seller کے علاوہ cost estimates اٹھا لیتا ہے مارکیٹ سے اسے کہتے ہیں independent estimates bid documents کی types کون کون سی ہیں request for proposal ہے invitation for bid request for quotation ہے request for information ہے اس میں difference کیا ہے request for proposal میں ہم نہ proposal میں سب request کی جاتی ہے seller سے request for proposal request for tender بھی کہا جاتا دونوں ایک ہی چیزیں request for bid میں ہم کہتے ہیں ہمارے ہم نے ایک کام کروانا ہے procurement statement of work کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس کی صرف pricing کا بتاؤ تو ہم جو round round پھر رہو ہوتے ہیں ہماری جو ہمارا فوکس ہوتا ہے pricing پر cost کے اوپر مطلب کتنے اس پر cost آنی ہو لے آپ کی کیا offer request for bid بھی کہا جاتا ہے invitation for bid بھی کہا جاتا ہے request for quotation ہوتا items کے لیے ہم نے کچھ کام کرانا ہے ہم نے اتنے میٹرز میں more specific ہم input لیتے ہیں آپ بتائیں اس کام کو ہم کس طرح complete کر سکتے ہیں usually یہ چیز ہم help out کرتی ہے procurement statement work complete کرنے کے لئے ہم یہاں پر seller سے پوچھ رہو ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا idea نہیں یہ کام کیسے کیا جاتا ہے تو request for information advertise کرتے ہیں اور seller کے response کا ویڈ کرتے کیونکہ کام انہوں نے کرنا ہے تو ہم انہوں سے پوچھتے ہیں اس میں کون 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 سی کمی بیشی ہے اور یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے جن لوگوں سے آپ کام کرنا گی آپ میں ambiguities کم رہیں گی ہر چیز کلیر ہے جو کام کر رہے وہ ہی آپ کو صحیح سمجھا رہے ہے اس میں یہ چیزیں ہیں تو request for information ہوتا ہے back up کرنے کے لیے آپ کے contract کو sign کرنے سے پہلے جو documents جو ہم کام کر رہے ہیں ان سارے documents کو help out کرنے کے لیے ہم request for information کرتے ہیں اپنے prospective seller سے دیکھیں procurement document جتنے بہتر ہوں گے اتنی آپ کے لیے اور seller کے دونوں کے لیے بہت آسانی رہے گی جو key points ہیں ہم یہاں discuss کرتے ہیں کہ ایسی کون کون سی points ہیں جو ہم یہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ریزن کیا تھا بزنس کیس کیا تھا یہ آپ شیئر کرنے سیلر کے ساتھ اس کو سامنے رکھتے ہیں سیلر کے لیے بھی آسانی رہے گی دیکھیں ultimately جو loss ہوگا وہ آپ کے project ہوگا اگر آپ کا project ٹھیک جا رہا ہے definitely آپ کو فائدہ ہے اگر آپ کے project میں کچھ کمی بیشی ہوگی کسی بھی وجہ سے کسی بھی سائٹ سے پریکیورمنٹ سائٹ سے یا اپنی ٹیم سے ultimately سفر آپ ہوں گے تو پورے 360 review کروائی ہم یہ کام کیوں کیسے کس وجہ سے آپ سے کروارے پروسیجر کیا ہوگا آپ یہ جو آپ کے کام کو win کرنے کا پروسیجر کیا آپ اسی کو facilitate کر رہے ریسپونس آپ نے کیسے prepare کر رہے اس کی guidelines کہ آپ اپنے ریسپونس میں انہین points کو رکھیں گے تو آپ کو زیادہ consider کیا جائے جائے فارمیٹ کیا رکھیں آپ اپنے ریسپونس کا سیلر کو فیسلیٹ کر رہے اسی document میں ہم سیلیکشن کا criteria ہم نے کیا رکھ ہو ہے پرائس کون سی ہونی چاہیے آپ کس کو prefer کر ریسپونس سٹیٹمنٹ کو کلیر لی ڈیفائن کر رہے پرسیسلی مور سپیسیفک ہم ڈیفائن کر رہے ہاں پر اور پروپوس ٹرم سر کنڈیشن ان کون کون سی ہیں انشورنس یہ سارے چیز ہیں یہ سارے ٹانس ہم آگے اگر سلائیڈز میں بھی ڈسکس کریں اس کا کیا مطلب ہے تو جو ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ پوائنٹ ہونا ضروری ہے دیکھیں جتنا کلیر ہوگا آپ کا سیلر اتنا اچھا آپ کام کر کے دے گا آپ کا ڈاکومنٹ آپ نے بیسٹ سیلر چوز کرنے میں جو سیلر کے ریسپونس آئے گی آپ کے پاس ایک کرائیٹیری ہے آپ کے پاس گائیڈ لائن آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اچھے سیلر کو یہاں پہ سیلیٹ کر سکتے ہیں ریسپونس آپ کے پاس کمپلیٹ آئے گا کوئی چیز مسنگ نہیں ہوگی اس میں ایک پرائس ہوگی ایک پرائس پرائس آپ کے پاس جو فیڈ بائک آئے جو ریسپونس آئے گا اس کی پرائس انہوں نے بہت ریزنیم اور جنرل رکھی ہے دیکریز نمبر آف چینجز ایک چیز پوائنٹ آپ کے دوکومنٹ میں ہر چیز کلیر تھی مور کوسٹی پڑھنے والی ہیں دونوں پارٹی کو نون ڈس کلوزر ایگریمنٹ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ جو کانٹرک کر رہے ہیں آپ نے کچھ بھی شیئر نہیں کرنا کسی کے ساتھ جو بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جارہی ہیں جو کانٹرک شیئر کیا جارہ اور جو پروپوزل آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہے اگر اس میں نون ڈس کلوزر ہے تو یو آر نٹ سپوس شیئر دیکھ آر سٹیپ پارٹی سٹینڈرڈ کانٹرک کیا ہوتے ہیں سپیشل پرویشن کانٹرک دیکھیں دو چیزیں سنٹرلائز پروکیورمنٹ کی ہم نے بات کی تھی اگر یہ بات یاد کچھ ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں سٹینڈرڈ کانٹرک سٹینڈرڈ چلاتے ہیں پھر پروجیک مینجر آتا ہے وہ کہتا نہیں جو سٹینڈرڈ ہیں اس میں کچھ چیزیں مائنس کریں اور کچھ چیزیں ایڈ کریں پھر سپیشل پرویشن ہوتی ہیں میرے پروجیک سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو کانٹرک ٹرمز کو میں نے ایڈ کر دیا جو ٹرمز آگئی ہم اگلی سلائٹ میں یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو کچھ پروجیک مینجر خود ایڈ کرتا اس میں وہ کس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے رسک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے پروجیک کی سپیسیفک نیڈز ہو سکتی ہیں آپ کے پروجیک کی ٹائپ کو دیکھتے ہوئے وہ ٹرمز ہمیں ایڈ کر رہے ہیں کچھ ایڈ سپانسر کی طرف سے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آپ کی سٹیک ہورڈر کی وجہ سے ان کو دیکھتے ہوئے پروجیک مینجر کونٹریک میں کچھ اور ٹرمز ایڈ کر رہے ہیں اسے کہتے سپیشل پرویزن اب یہاں پہ میں ایک ٹرک بات آپ بتانا جارہوں ایک پوائنٹ کی بات بتانا چاہ رہوں فور ایسا ہوا کہ سٹینڈر کونٹریک میں ایک چیز اللہوڈ تھی بٹ دیکھیں یہ جو اس طرح کے کوئیسٹن ہے وہ لیگل سے اور پرکیورمنٹ سے زیادہ کنسرن کرتے لیکن پروجیک مینجر آلسو سپوز تو آسک دس دس ٹائپ آف پویسٹن کہہ رہے ہیں آپ کہ سٹینڈر میں چیز اللہوڈ ہے سپیشل پرویشن میں اللہوڈ نہیں تو آپ کس کو پریفرنس دیں گے انٹرسٹنگ تو یاد رکھی کہ سپیشل پرویشن آلویز سپرسیڈ دن دس سٹینڈر کانٹرکس سپیشل کانٹرکس میں جو چیز منشن تھی ہم اسی کو ویلیو دیں گے سٹینڈر 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 وڈ بی نیکس پریفرنس پریفرنس ہمیں شیئر پرویشن کو دیجئے گے ایکسیپٹنس کیا ہوگی آپ کام کو اس کی کانٹیشن اس کا سٹیٹ اس کے کیا ایکسیپٹنس کا پروسیجر کیا ہوگا کانٹر جو کام ہے اس کو ایجنٹ کون آثورائز ہوگا دیل کرنے میں دونوں پارٹی کی طرف سے اگر ان کیس آف دیسپیوٹ تھرڈ پارٹی کون ہوگی اس میں آرپیٹریٹر کون ہے ہم رائٹس کو آسائن کر سکتے ہیں کہ نہیں جو کانٹرس میں ڈیفائن ہوگا اس کو پروسیجر کیا ہے رائٹس آسائن کرنے کا آثورائز پرسن کون آثورٹی کون ہوگی دونوں پارٹی کی طرف سے بارنڈ ہوتے ہیں انیشلی سیلر سے سائن کیا جاتے ہیں ان کیس اف اینی بریچ ان کیس اف اینی لاس تو اس کو سیکیور کرنے کے لئے بائر بارنڈ لکھتے ہیں سیلر سے بریچ کون سے ہوں گی بریچ کے ہم ایک سیشن رکھتے ہیں چینج کیا پروسیجر ہوگا چینج ریکویسٹ چینج کو ان کارپریٹ کرنے کا ڈسپیوٹ ریزولیشن کس طرح ہوگی کیا پروسیجر ہوگا کون سی پارٹی اس میں ان والف ہوگی فورس ماجر کہتے ہیں نیش پروسیجر کیا ہوگا ایڈیمی فیکیشن کہتے ہیں لائیبیلیٹی ان کے اینجری ان کے اینجری ان کے اینی لاؤس اسے کہتے ہیں فورس ماجر ان دیپیڈر کونٹیکٹر کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جو آپ سیلر ہے وہ آپ کا ایمپلائی نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ پہلے سے کوئی ریلیشن نہیں ہونے چاہیے اس ٹرم کا یہ مطلب ہوتا ہے انسپیکشن کا پروسیجر کیا ہوگا لیگل پروپرٹیز کون کون سی ہوں گی کون اونر ہوگا کس کا رائٹ ہوگا اس پر کون یوز کر سکتا ہے نون ڈسکلوشر اس پر اپلائی ہے کہ نہیں یہ سارے ٹرم جس میں ہم منشن کریں گے اس کے پارے میں انوائنسی پروسیجر کیا ہوگا لیکویڈیٹی ڈیمیج کیا ہوتا ہے کہ اگر سیلر اپنی کمیٹمنٹ پوری نہ کر سکے تو اس پر ڈی پر ویگ پر منت جو بھی ٹرم سے اس حساب اس کو فائن کیا جائے گا اسے کہتے ہیں لیکویڈیٹی ڈیمیج ایک سپیسیفک ٹائم پر اگر آپ اپنا کام کمپلیٹ نہ کر سکے تو اس کے بعد آپ کو فائن ہوگا تو اس فائن کو کہتے ہیں لیکویڈیٹی ڈیمیج منجمنٹ ریکوائرمنٹ اس میں منشن کریں اپنے کانٹرٹ میں منجمنٹ کس کے پاس ہوگی پیمنٹ پروسیجر کیا ہوگا پریکیورمنٹ سٹیٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے ریپورٹنگ سٹائل کیا ہوگا ریٹینج کیا ہوتا ہے کہ کام سے پہلے کچھ پرائس ہم سیلر کی رکھ لیتے ہیں ہم اپنے ڈیویلپرز کو کہتے ہیں کہ آپ کا ٹین پرسن ہم ریٹینج ہوں گے پارٹی میں سے کون کس کس بندے کو سائٹ ایکس سرائٹ سے ٹرمینیشن ہوتا ہے کانٹ کمپلیٹ نہیں اور بیچ میں اس کو روک لیا جاتا ہے کام کو بند کر دیا جاتا ہے وہ کس وجہ سے کیوں کیا جا سکتا ہے کون ریسپونسیبل ہوگا اس کا پروسیجر ہم یہا لگتے ہیں ٹائم is of essence means no compromise on time ٹائم کی سکیجل ہمارے پاس کمپلیکس ہے بہت لیسٹ آپشن ہے ہمارے پاس ہم جو ہمارا سیلر ہے اسے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ٹائم کو موسٹ پیک پر رکھنا ہے کاسٹ انکریز ہو جائے می بھی ہم سفر کر لیں لیکن ٹائم کیا ہوتی ہیں ویور رائٹس ہوتے ہیں کانٹریکس کے کیا آپ کس طرح کانٹریکس کے رائٹس کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں جو چیز ہم نے ٹائم س کنڈیشن کانٹریک میں لکھی ہیں اس کو موڈیفائی کرنے کے کوئی پروسیجر ہے اگر ہے تو کیسے ہے وارانٹیز گارانٹیز ان چیزوں کو مینشن کرتے ہیں کانٹریکس تو یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹرم س کنڈیشن جو کانٹریک میں لکھی ہو جاتی ہیں آپ کو اس کی میننگز کا پتہ ہونا ضروری ہے پروڈیٹ مینجر پروڈیٹ مینجر کو اس کے میننگز کا پتہ ہونا بہت ضروری ان کے میننگز کیا ہیں یہ لیگل لینگویج ہیں لیگویج مینز پروڈیٹ سے ریلیٹ ہے ہم تو پروڈیٹ مینجر ہیں تو اگر آپ کو ان ٹرم کا نہیں پتہ ہوگا تو دیفینیٹ لیٹر جو بات کانٹریک میں لکھی تھی اور آپ کا پتہ ہی نہیں تھا کس کا مطلب کیا ہے تو آپ کے کا اور جو اس کے جو اپرویل ملے گا اس میں تقریباً ایک منت لگ جائے گا تو میں پروسپیکٹو سیلر سے پہلے کہتا ہوں یہ لیٹر پکڑیں اور آپ اپنا کام شروع کر دیجئے ابھی سے ایک مہینے بعد آپ کام شروع کرنے چاہ رہے ہیں اب ابھی سے شروع کر دیں لیٹر آف جو کانٹریکٹ ہے فارمل کانٹریکٹ وہ ہم بعد نہیں دیں لیکن یہ میرا لیٹر آف انٹرنٹ پکڑیں اس بیس پہ آپ اپنے کام شروع کر دیجئے جو بھی آپ پرچیزنگ کرنی ہے ہائرنگ کرنی ہے آپ کام کو اسے کہتے ہیں لیٹر آف انٹرنٹ پریویٹی کیسے کہتے ہیں ہمارے کانٹریکٹ ریلیشنشپ کو لیگر ریلیشنشپ کو تو پریویٹی سے لیٹر بھی کویسٹن آتے ہیں اگزام میں یعنی کہ کمپنی A تھی ہمارے پاس یہ کمپنی A ہے یہ ہمارے پاس کمپنی B ہے یہ ہمارے پاس کمپنی C ہے کانٹریکٹ ہوا ہے ان دو پارٹیز کمپنی A اگر کمپنی A کمپنی C کو کچھ انسٹریکشن دینا شروع کر دیں اور اس سے بات کرنا شروع کر دیں تو پریویٹی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا سارا تعلق کمپنی A کا تعلق صرف کمپنی B کے ساتھ ہے اگر کمپنی C A کے ساتھ ریلیشن بنانا شروع کر دیں دونوں کمپنی پہ کمپنی B کمپنی 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 کو کہ آپ کا لیگل جو ریلیشن شپ تھا وہ A کے ساتھ تھا B اور B کا C کے ساتھ تھا تو A کا کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا C کے ساتھ جو بھی لاؤس B آپ بریش کر رہے ہیں اس کو بھی یاد رکھے گا تو آپ کا تعلق جس کمپنی کے ساتھ ہے آپ نے اس ہی کے ساتھ بات کرنی ہے سب لیڈ کمپنی کے ساتھ آپ نے نہیں کرنی اب جب سائیٹ پہ جاتے ہیں جتنے بھی ورکرز ہیں جتنے بھی پروجیکٹ مینجرز ہیں انجینئرز ہیں وہ کمپنی سی کے ہیں اور آپ ہمارا پروجیکٹ مینجر ان کے انجینئرز کے ساتھ ان کو انسٹرکشن دے رہا ہے ان کو سمجھا رہا ہے ان سے کام لے رہا ہے تو اس کے اوپر کلیم کر سکتے یہ کمپنی بھی آپ کو کیا رائیٹ سا ساتھ بات کرنے کا کوئی رائیٹ نہیں تو یہ لاؤس میں جا سکتی کمپنی جو ہمارا بائر ہے اسے کہتے ہیں پریویٹی کانٹریکچور ریلیشنشپ نون کمپیٹیٹو فارم آف پرکیورمی ایڈر تنگ انٹرسٹنگ اور پی ایم پی آسپیکٹ نون کمپیٹیٹو یہ کہتا ہے ہم نے دیکھیں جو اپنے سیلر سیلیٹ کرنے اس کا ایک پروسیجر ہے سیلر سیلیکشن کا ہمیں آلریڈی کمپنی کی طرف سے سپانسر کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ ایسا کیجئے کہ آپ نے یہ جو لسٹ آف سیلر ان میں سیلیٹ کیجئے لوگوں کو بس آپ نے انہی کو سیلیٹ کرنا ہے کیا ریزن ہو سکتی یہ ریزن یہ ہو سکتی کہ کمپنی انڈر ایکسٹریم سکیجل پریشر میں تھا ہم ایڈورٹائز کریں ہم اس کو سور سیلیکشن کرائیٹری پہ جائیں ہم پھر سے بیڈنگ کے پروسیس کو لے کے چلیں یہ کافی ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی رہ جائے گی تو اس لیے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائٹ ہے تو ہم انہی سیلر سے بات کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا سیلر یونیک کوالیفیکیشن ہے اس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی کام کیا اسی کو سیلٹ کرنے یہ ریزن ہو سکتی ہے نون کمپیٹیوٹیو فارم پروکیورمنٹ مارکیٹ میں بندہ ہی ایک بیٹھا ہوئے صرف ایک آپ کے ایریا میں صرف ایک آئی ایس پی جسے آپ نے انٹرنیٹ لینا نو آدھر اپشن نون کمپیٹیوٹیو فارم میں آ جائے گا آپ نے بات ہی اسی سے کرنی ہے آپ نے جو آپ کا سیلر کے پاس کوئی پیٹنٹ سے کوئی سرٹیفیکیشن سے کوئی ہاؤسپیٹل آپ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں جو آپ کا وینڈر ہے اس کے پاس سرٹیفیکیشن انٹرنیشن لیول تو آپ اسی سے بات کرنی پڑے گی ادر میکنیزم اگزیس ٹو انشور پرائس ریزنیبل دیکھیں آپ کے جو پرائس سیلر کی وہ اتنی ریزنیبل تھی کہ آپ اسی سے آپ کہہ رہے ہیں اسی سے بات کرو یہ بندے اس سے ہم نیکوشیئٹ کرتے ہیں اس کی پرائسنگ اور اسی سے کام لینے ہم نے پھر اتنا بڑا کانٹرٹ تو ہے نہیں اتنا بڑا کام ہے نہیں کہ آپ سارے سیلر کو تو ہم نے بس ایک بندے دو سے بات کرنی ایسے کہتے ہیں نون کمپیٹیٹو نون کمپیٹیٹو پر دو ٹائپ ایک ہے سنگل سورس ایک ہے سول سورس دو چیزیں ہیں یہی کانسپٹ آپ کو اگزام میں ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے آپ کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے سنگل سورس دیکھیں ملٹیپل سیلر مارکٹ میں آویلیبل تھے ملٹیپل آئی ایس پی آویلیبل تھی لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے اسی سے کام لینا ہے سپونسر نے کہہ دیا آپ کی سینئر مارکٹ نے کہہ دیا آپ کی سٹیک ہورڈر نے کہہ دیا کہ آپ نے سرویس لینی وہ اسی سے لینے پھر تو مطلب بات ہی ختم پھر اتنا ہم پروکیورمنٹ کی پروسیجر پر نہیں جائیں گے ہم اسی خصہ ڈیل کریں گے سول سور کہتے ہیں ہمارے پاس مارکٹ میں کوئی دوسرا کچھ سیلر ہے ہی نہیں میں اوروں سے بھی کام کروانا چاہer ہوں لیکن مارکٹ میں ہے ہی نہیں یعنی یوشولی دیکھا جاتا ہے کہ پاور سپلائی کمپنی مختلف سٹیز میں مختلف جگوں پر صرف ایک کمپنی ہوتی جو پاور کی الیکٹر سٹیز پروائیڈ کرتی اسی طرح جو نیشنل گیس کمپنیز ہوتی ہیں سی این جی کمپنیز ہوتی ہیں وہ بھی ایک ہوتی ہے تو دوسرے کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو آپ کس سے بات کریں گے تو اسے کہتے ہیں سول سورس سنگل سورس میں ملٹیپل سیلر موجود ہوتے ہیں لیکن آپ سپیسیفک لوگوں سے بات کرتے ہیں پریفرٹ سیلر سے بات کرتے ہیں سول سورس میں آپ کے پاس کچھ دوسر آپشن ہی نہیں ہے مارکیٹ پر بندہ ہی ایک بیٹھا ہے جہاں پہ منوپلی چل رہی ہے ایک ہی بندہ بیٹھا ہے پھر تو آپ کسی اور سے بات نہیں کر سکتے اب ہوگا کیا کہ جب آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں صرف ایک ہی بندے پہ تو وہ پرکیورمنٹ ہوگی رسکی آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ان کے بزنس پر یہ کتنا اچھا پروائیڈ کرے گا یہ کتنی اچھی کوالیٹی مجھے دے سکے گا جو بھی مرضی اب مارکیٹ میں ایک ہی آئی ایس پی ہے جن کا جو ڈاؤن ٹائم ہے وہ ہر منت میں ایک گھنٹے کا رہتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اب آپ کو منج کرنے دوسرے الفاظ میں برداش کرنے کہ آپ کے پاس سورس ہی ایک بندہ ہی ایک ہے جو دے رہے وہ ہی کرنا پڑے گا جو سکوپ اس نے ڈیفائن کیا جو کوسٹ وہ بتا رہے تو آپ کے پاس کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ کے لئے پرابلم بنے گئے بائیر کے لئے تھوڑے ایشوز بن جاتے ہیں کہ میرے پاس in case of single source or sole source now we have this kind of problem we are going to face such type of problems in my project schedule compression کیسے کریں گے وہ تو ہم خود اس پر depend ہوگی کسٹومر satisfaction بھی اسی کی پرفارمنس پر ڈیفن کریں گی کہ وہ جس دے گا ایسی ہمیں بھی manage کرنا پڑے گا ہم نے آگے service دی نہیں لیکن میرا ISP ہر مہینے میں ایک دفعہ ڈاؤن جا رہا ہے تو میں کیا کر سکتہ کسٹومر satisfaction again آپ کے لئے پرابم تھوڑی بنے گی change request پھر اس کا final ہے اس کے ساتھ نہیں لیکن یعنی plan procurement میں finally ہم اپنے documents کو definitely revise کریں گے schedule کو cost کو quality scope کو on the base of all this available information اب جب ہم procurement کو discuss کر رہے ہیں تو اپنے project documents کو definitely adjust کرنا ہے thank you so much جناب یہ ہمارا plan procurement کا phase ختم ہوا یہاں پہ ہم نے جو procurement کی planning تھی اس حسم کہتی ہے اب نیکس جو process conduct procurement اس کو ڈسکس کریں گے thank you so much